میرا نام مسعود ڈاکٹر مسعود حمزہ ہے میں ایسن یونان سے بول رہا ہوں میرا دو مختلف سوال ہیں ایک تو یہ ہے کہ نیت کی نماز میں کیا عمیت ہے کیا نیت کرنے کے وغیر نماز پر لی جائے تو نماز ہو جائے گی یا نہیں دوسرا جو میرا سوال ہے وہ یہ ہے کہ سیگرٹ ایک ایسی چیز ہے جس میں بہت زیادہ کیمیکلز پائی جاتے ہیں رونڈ او بورٹ چار ہزار کیمیکلز پائی جاتے ہیں جن میں سے ایک کیمیکل الکول بھی ہے تو الکول اسلام میں حرام ہے تو جو مسلمان بھائی سیگرٹ پیتے ہیں تو ظاہرین بات ہے کہ ان کے ہنس میں الکول بھی جاتی ہے تو ان کے بارے میں اسلام کیا کہتا ہے کہ سیگرٹ پی سکتے ہیں یا نہیں یہ ڈوکٹر مسعود انہوں نے نام بتایا یونان سے یہ بول رہے تھے انہیں ایک تو نماز میں نیت کی اہمیت پر انہوں نے معلومات حاصل کرنا چاہیے دھوم سیگرٹ میں چار ہزار کیمیکلز ہوتے ہیں بقول ان کے جن میں ایک الکول بھی ہے نماز میں نیت شرط ہے اگر نیت نہیں ہوگی تو نماز ہوگی ہی نہیں رہا سیگرٹ سیگرٹ میں الکوہل آیا ڈالا جاتا ہے یا اس سے الکوہل نکالا جاتا ہے تمباکو سے یہ ان کی وضاعت انہوں نے نہیں کی اب جیسے انگور ہے انگور میں انگور سے شراب بنتا ہے تو گویا شراب بنانے کی صلاحیت ہے انگور میں لیکن انگور حلال تو یہ جب وہ شراب کی صورت پر تبدیل ہوگا تب جا کر وہ حرام بنے گا اسی طرح ہم عمدہ عمدہ گزائیں کھاتے ہیں اور جب یہ نکلتی ہیں تو دیکھنے کو جی نہیں چاہتا اور اس کا کھر کھانے کا تصور نہیں لیکن ایسے گندے لوگ جو جادو وغیرہ کرتے ہیں سنا کھاتے بھی اس کو بس اس کی صورتیں ہوتی ہوں گی کھانے کی ان کی تو ہن نجیس حرام ہے اور ناپاک ہے تو حرمت اللہ غیر ہے اور حرمت اللہ آئی نہیں جس میں حرمت اللہ آئی نہیں پائی گئی نا جیسے وہ بالکل ظاہر ہے کہ وہ آئین اس میں حرمت ہے حرام ہے تو وہ حرام اب لے غیر ہے اس کے اندر سے یہ حاصل ہو سکتی ہے تو جب حاصل ہوگی تب کی باتیں اس کی حیعت تبدیل ہوگی تو یہ تمباکو اصل سگریٹ میں ہوتا ہے تمباکو اب تمباکو کے اندر چار ازار کیمیکل پائے جاتے ہیں اب یہ ایڈاکٹر صاحبیں ان کی اپنی تحقیق ہوگی میں نے تمباکو کے بارے میں تھوڑا بہت مطالعہ تو کیا تھا لیکن اتنے سارے الکوہل سمیت کیمیکلز کا پہلی بار سن رہا ہوں اللہ بہتر جانے ہو سکتا ہے کوئی تحقیق ہو یا کوئی مخصوص تمباکو ہو جس میں ایسا ہوتا ہو یا چار ہزار کیمیکل کا مبالغہ ہو جیسے تم کو ہزار بار سمجھایا تم مانتے نہیں ہو اس سے مراد نو سو جمع سو نہیں ہے ایک ہزار کے مبالغے کا ایک لف دے ہو اللہ بہتر جانے ہو بہرحال یہ کہ الکوہل اگر اس میں واقعی سگرٹ بنانے سے پہلے ڈالا جاتا ہے جب تو مسئلہ بہت پیچیدہ ہو گیا لیکن ایسا ہوگا نہیں اس لیے کہ بعض علماء مہتاتین کو بھی سگرٹ پیتے میں نے خود دیکھا ہے سگرٹ حرام نہیں ہے فی نفسی تمباکو کھانا یا اس کا پینا یہ حرام نہیں ہے یہ ذہن میں رکھیں بعض وہ لوگ جن کو نشے کی دیفینیشن نہیں معلوم ہوتی تعریف وہ نہیں جانتے نشے کی وہ یہ کہہ جاتے ہیں کہ سگرٹ حرام ہے سگرٹ نشہ ہے تو پتہ ہی نہیں ہوتا بیچاروں کو کہ نشہ بولتے کسی ہے نشہ اس کو بولتے ہیں کہ جس میں دماغ میں فطور آ جائے عقل جو ہے وہ زائل ہو جائے سگرٹ سے عقل زائل نہیں ہوتی سگرٹ پیتا ہے بندہ بلکل نارمل ہوتا ہے آپ سب دیت جانتے ہیں نارمل ہوتا ہے اور شراب پیتا ہے تو وہ جھومتا ہے اور ہر کپے عجیب عجیب کرتا ہے بکواس کرتا ہے جب شراب کا نشہ اس کو چڑتا ہے تو دونوں میں بہت ہی نمائی فرق ایک بچہ بھی دیکھ سکتا ہے اس لئے وہ سگرٹ میں یہ صورت نہیں ہے کہ یہ نشہ لائے تو اس لئے سگرٹ کو حرام یا ناجائز اگر کوئی کہے گا تو یہ اس کی بہت بڑی زیادتی ہے شریعت پر افترہ ہے شریعت پر یہ تعمت ہے اللہ اور رسول نے جس چیز کو حرام نہیں کہا اس کو حرام کہنا یہ گناہ ہے یہ خود مطلب ہے کہ گویا حرام میں مبتلا ہو گیا ایسا شخص جو اللہ نے جس کو حرام نہیں کہا اس کو حرام کہہ رہا ہے کہ اللہ اور رسول پر یہ افترہ کر رہا ہے تو امت باندھ رہا ہے کہ دیکھو اللہ نے جس چیز کو حرام کیا ہے اللہ پر جھوٹ باندھ رہا ہے ایسا نہیں ہے جیسا بھی آپ نے جو تقابل کیا نشہ کے حوالے سے کہ نشہ وہ عقل کو زائل کر دے دماغ کام نہیں کرتا عقل کام نہیں کرتے سگریٹ میں دیکھا ہے کہ جب عقل کام نہیں کر رہی ہوتی تو وہ سگریٹ پیتے ہیں کہتے ہیں یار ایک صبر کرو درہ میں سگریٹ کے دو کش لگا لوں جب وہ سگریٹ کے دو چر کش لگا لوں تو ان کی عقل کام کا نہیں تھا شروع ہو جاتی ہے فریش ہو جاتی ہے اب یہ جو باتیں آپ کی ہیں تو اس سے کیا مطلب سگریٹ کی فضیلت نکل رہی ہے یا سگریٹ کی طرف مطلب کہ چلو یار باپا نے بھی جائز کہتو دیا ہے یہ ویسے یہ آرام تو تھا نہیں خالی خالی سنا تھا اور عقل زائل بھی نہیں کرتی اور لوگوں سے دیکھا بھی یہی ہے کہ اس میں دازمی فریش ہو جاتا ہے تو چلو پھر دو چار اپنے بھی شروع کریں لگتا ہے کیا آپ کو یہ ہو سکتا ہے کسی کو یہ بھی بس بس آتا ہو کہ یہ خود بھی پیتا ہوگا وقت بھی ہے ترکیب بنا رہا ہے کہ پیتا ہو تو غیرہ تو نہیں کرتا ہے سگرٹ پینا دور کی بات میں صحیح بات بلوں مجھے سگرٹ پینا بھی نہیں آتا نہ الحمدللہ سگرٹ کی مجھے عادت ہے نہ طلب ہے نہ پان کی عادت ہے نہ طلب ہے نہ نسوار کی عادت ہے نہ طلب ہے نہ تمباکو کی عادت ہے نہ طلب یہ سب مطلب ہے کہ پان حلال ہے تو میں پان کھانے سے یوں بھی قطرہ دھوں یہ کھاؤں گا تو اپنے پھر مو بلوک ہو جائے گا نہ دروشی پڑھ سکتے ہیں نہ اللہ کا نام لے سکتے ہیں اب بھی بس پس گئے اب اسی کو چاپ دے روزی ہے کوئی چھوٹا نقصان تو نہیں ہے بہت بڑا نقصان ہے کہ آدمی اللہ الرسول کا نام لینے سے ہی پھر وہ برے جائے تمباکو